ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چلیئے آگے کا ولوگ دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے اس کے بعد اسر کے وقت تھو چکا تھا میں نے وضو کی نماز پڑھی تھوڑا سا پڑھا اس کے بعد اب میں دیکھتے ہوں کھانے میں کیا بناتی ہوں تو گائز آج اپنی چھوٹی بہن سے پوچھ سیں کہ اس کو کھانے میں کیا چھئیے تو نوزید کیا کھانا پسند کروں گی آج کھانے میں اور کچھ بس بس فائنل چکن بریانی کی پریپریشن کر لیتے ہیں تک تک اور یہاں بریانی کی پریپریشن کرتے بھی جائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر بھی کرتے جاؤں گی آج دیکھنا میں چکن بریانی کیسے لگتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں بہن کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہو ہم پیا جالو کار رہے ہیں کس چیز کے لیے پکوڑی کے لیے پکوڑی کے لیے پکوڑی کون بنایا گا میں کیا تم تم میں کیوں بناوں گی تم خود بانانا پنی پکوڑی یہاں پہ میں نے چکن بریانی کی لیے ایک چھوٹی سائز کی میں نے پیاس کٹ کر لی تھی چار سے پچھ ہری میرشی اور ایک آدھا ٹمائٹر میں نے اس طریقے کے چاپ کر لیا تھا دو سے تین سلائز میں نے ٹمائٹر کے لیے لیے دوری چاول کو یہاں پہ میں نے آدھا گھنٹے سے بھی ہویا ہوا ہے چکن کو بھی میں نے یہاں پہ آلریڈی واش کر کے رکھا ہوا ہے اس ٹرینر میں تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹر وارٹر ہے وہ سارا نکل جائے بریانی میں تھوڑا لیٹ بننے رکھوں گی کیونکہ وہ پھر تھنڈی ہو جائے گی روزے کے ٹائم تک تک بھائیں یہاں پہ آٹا مالی کا رکھ لیتی ہوں اس کے بعد بہن یہاں پہ کاٹنے لگی تھی فروٹ فروٹ چاٹ بنانے کے لیے بریانی کی پروپریشن کر لیتا ہے یہاں پہ آج میں کوئیک اینڈ ایزی بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کو چکن بریانی بنانے سے بتاؤں گی یہاں پہ میں نے کوکر رکھ دیا ہے کوکر میں جو پانی اس کو ڈرائی ہونے دیتے ہیں پانی یہاں پہ ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ضرورت کے مطابق کوکنگ آئل آپ جتنا کھاتے ہوں اتنا کر سکتے ہیں کوکنگ آئل کو گرم ہونے دیتے ہیں سو فرینڈز یہاں پہ آئل ہیٹ ہو چکا تھا اب میں نے اس میں ایک چھوٹے سائز کی پیاج ایڈ کر دیئے پیاج براؤن ہونے تک ہم اس سے بھونتے جائیں گے سو فرینڈ یہاں پہ آنین ہماری ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہیں ان کو ہاف ہم نکال لیں آنین نکالنے کے بعد ہم یہاں پہ اس میں ایڈ کریں گے اپنا چکن اور ہلکا سو ایڈ کریں گے یہاں پہ سواد کی انسان نمک اس کے بعد یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے کٹے ہوئے ٹماٹر ہری میرچ ٹماٹر کو سوفٹ ہونے دیں گے ٹماٹر سوفٹ ہونے کے بعد یہاں پہ میں نے ایڈ کیا تھا آدھا چھوٹے چمز زیرہ ایک الائچی ایک لاؤنگ اور چار سے پچھ کالی میرچ اس کے بعد دیں گے ایک اچھا سا مکس مسالے کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اب میں اس پہ یہاں پہ ایڈ کروں گی ایک چھوٹے چمز دھنیا پاورڈر چمز کو اچھے سے چلا لیں گے تاکہ مسالہ نیچے نہ لگ سو فرنڈ دھنیا ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایڈ کیا تھا دو چھوٹے چمز میرچ کا اچھا اس سے بریانی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے فرنڈ مسالہ ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا تھا اب میں اس میں ایڈ کروں یہ اپنے بھیگے ہوئے چاول یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کٹوری چاول لیے تھے تو اسی اتنا ہی پانی ایڈ کروں یہاں پہ میں بریانی میں گرم پانی ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے چاول پہلے ایڈ کر دی تھے اسی لئے میں گرم پانی کا استعمال کروں گی کہ جلدی سے اُبال آ جائے اور کچھ ٹائم میں اس کو چلاوں گی اور اس کے بعد میں دو سے تین مٹ اس کو کھول کر ہی پکنے دوں گی تک ہماری بریانی ریڈی ہوتی ہے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں پکوڑوں کی تیاری پکوڑوں میں میں نے آلو پیاز اور آدھا چھوڑے چمچ یہاں پہ لال میرچی ایڈ کری تھی آدھا چھوڑے چمچ میں نے یہاں پہ نمک ایڈ کیا تھا تھوڑا سا میں نے یہاں پہ کالا نمک ایڈ کیا تھا تھوڑا سا دھنیا تین سے جار ہائی میچ تو تریس پہ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا تھا گی ہوتا آٹا یہاں پہ ایڈ کروں گی بیسن یہاں پہ میں نے ایک ہی چمچ کیا ہے بڑا بالا یہ دو چمچ اچھے سے مکس کروں گی اس کے بعد دیکھتی ہوں ضرورت لگے تو ڈالتی ہوں یہاں پہ مجھے دو چمچ کم لگا تھا تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ اور ڈال دیا ہے یہاں پہ مجھے دو چمچ کم لگا تھا تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ اور ڈال دیا ہے اکورڑے پی میرے فٹائز ہو چکے تھے اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کینا نہ بھولئے گا تک تک کے لئے اللہ حافظ ابنا خیال کیجئے کومنٹ کیجئے اور میرے چینل